دیکلیر کرو کہ there is a martial line پاکستان no any constitution کچھ بھی نہیں ہے آپ کے constitution نہیں ہے آپ کے ادارے صرف ازرگ یہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں دس منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے دس منٹ کے فاصلے میں یہاں قوم نہیں سمجھئے آئے جو آپ دے اپنے فورسز کے قرطوتوں کو ام کریں کہ آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ان کو پکر رہے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو سپریم کورٹ سب سے پہلے ہو اس تحریق سے جڑے ہوئے شخص کو تحفظ دے یہ تحریق جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاصرے میں رکھا گیا ہے ہر عورت کو اور ایسا کیا جا رہا ہے یہاں فیملیز ایسی ہے جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی اس چیز کو کون بات کرے گا اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے صرف وسائل کی موٹنے کی بات ہوتی ہے جنوین ایشیز پر آج تک کسی نکل بات ہی نہیں کی ہے ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائے وال کیا ہے ہمارا اگلا لائے وال اسے سٹیٹ پر ڈپین کرتا ہے ہمارے ساتھ بورا بلچستان کڑا ہے اب جو ہے میں آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے لوگ رکنے والے نہیں ہیں ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل پر شکر رہے ہو ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو مارتے جا رہے ہو اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم خانوشی سے ماریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے انسانوں کی تاریخ سے نہ واقف ہو پڑی نہیں ہے کبھی تاریخ صرف دنڈہ ہاتھ میں اٹھا ہے اس دنڈے کی نام پر جو ہے نہ ہمیں مار سکتے ہو پتہ نہیں ہے کیا کہ دنڈے کی بدلے پر دنڈہ بھی رکھ چھکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے دن کے پٹے ہوئے ہیں لیکن ان کے جذبے ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی کسی بھی اجوکیٹر طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو دیکھیں میں جب بھی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں اور مجھے پتہ ہے جو شخص ہماری تاریخ کے ذات جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھرٹ کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں میڈیا کی وہ سارفیم وہ سب سے پہلے پرینٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے اور اس کی بھی ہم نے بات کیا اس کی بھی تشویش ہم نے ظاہر کیا اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اف پاکستان ان لوگوں کو جیپری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے انڈ انفرس جسے پیرنس کے بل کو لے کر آئے اس کو قبول خروا ہے اس اٹھالیس دن کے دوران چالیس سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے چالیس سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے آج صرف تانزہ سے اٹھالیس سے زیادہ افراد جیپری تھار پر گمشدہ کیا گیا ہے ان کو مارا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں یہ کیا بات ہوگی کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آئے تو ہیں یہاں بیٹی تو ہے اٹھالیس دنوں سے اور کہاں آئے اب آپ کے لوگ ہمیں بھیازی موف کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ کے لوگ انہیں چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں آپ کے لوگ انہیں چاہتے ہیں